بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالیه وصحبه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَلْنَا وَنَصْبًا وَسِحْرًا وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَابُذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُمْ وَلَا يَدُرْهُمْ وَقَانَ الْكَافِرُ وَعَلَى رَبِّهِ زَهِيرًا وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا مَوَشِّرًا وَنَزِيرًا قُلْ مَا أَصَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءً اَنْ يَتَّخِذَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَبَقَّلَ لَهِ اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّخْ بِهَمْدِهِ وَقَفَابِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلْمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِّيمِ رَبِّ شِرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَخْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَاءِ مَوْلَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَى عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخِلْقِ كُلْ لِحِمِيمِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اللہ وہ عظیم قادر ہے وہ خالقِ مطرق ہے وہ ایسا کاریگر ہے کہ اس نے پانی سے انسان کی تخلیق کی انسانی جسم کے مادے جو ہیں ان کو ذرات خاکی سے پانی بنانے تک کتنی منزلیں ہیں کتنے رشتے ہیں درمیان میں کتنے رابطے ہیں خاکی ذرات کو مختلف غزاؤں دماؤں کی صورت دیتا ہے کہیں جڑی بوٹیوں کی کہیں پھلدار درختوں کی کہیں گھاس کی صورت بنتے ہیں جانوروں کی غزاؤں بنتے ہیں پھر جانور کا گوش یا دور انسان کی غزاؤں بنتا ہے تو کتنی ترتیب سے کتنی کڑیاں مل کر وہ ذرات خاکی جن سے انسانی وجود بنتا ہے وہ پانی کی شکل اختیار کرتی پھر اس کو پشت پدر میں محفوظ رکھتا ہے پھر وہ شکم مادر میں جاتا ہے پھر بچہ بننے تک انسان کے بننے تک پھر کتنی ترتیب ہے یہ کتنے لمبے رشتیں ہیں ذرات سے انسان بننے تک کہیں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو اول تو وہ انسانی وجود بنتا نہیں بن جائے تو ناکس ہوتا ہے معذور ہوگا بیمار ہوگا بیکار ہوگا پھر انسان جب دنیا میں آتا ہے فجالہو نصبم وسہرہ پھر اس پر مختلف رشتے بن جاتے ہیں والدین کے باپ داداؤں کی طرف سے بھی خاندان کی طرف سے بھی پھر اس کی شادی ہوتی ہے پھر آگے رشتے بن جاتے ہیں سسرالیے پھر آگے انسانوں کی تخلیق اس ترتیب سے ہوتی ہے تو اس سب ترتیب میں رابطے ہیں جہاں سے کوئی رابطہ ٹوٹتا ہے وہ نقصان دیتا ہے والدین سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو نافرمان کہلاتا ہے سسرال سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو نووت طلاقوں تک اور دشمنیوں تک دوستی کی بجائے دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور قتل و غارت تک چلی جاتی ہے تو یہ سارا نظام ان رشتوں سے ترتیب ہے یہی رشتہ مالک اور مملوک عابد اور معمود میں ہے تو جس طرح ان رشتوں کی حفاظت سے خود انسان وجود میں آتا ہے اور ان رشتوں کی حفاظت سے وہ دنیاوی امور سے انجام دیتا ہے اسی طرح جو رشتہ اللہ کریم کے ساتھ اس کا ہے عبودیت کا اور بندگی کا اسے بھی پوری تندہی سے کام رکھنا چاہیے اگر وہ ٹوٹے گا تو خرابیاں ہوں گی اور ظاہر ہے کہ خرابی اور نقصان انسان کو ہوگا اللہ کریم کی ذات تو اس سے بالاتر ہے اس سے پاک ہے وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا حالانکہ آپ کا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے وہ چاہتا تو آنِ وَحَد میں زمین و آسمان بن جاتے وہ چاہتا تو آنِ وَحَد میں انسان زمین سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ایک ہی بندہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا اور کتنے جرم دیسے ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے پھر ایک کے دو بن جاتے ہیں دو کے چار بن جاتے ہیں چار کے آٹھ بن جاتے ہیں اسی طرح انسان بھی لیکن اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ہر کام میں ایک ترتیب رکھی ہے اور ہر ترتیب میں مختلف رشتے اور مدارج رکھے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ اور بدبخت ہیں جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں محبودانِ باطلہ کی عبادت نہ کی جائے تو کونسا رشتہ ٹوٹے گا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا وہ خود محتاج ہیں مخلوق ہیں جو خود محتاج ہے وہ دوسری کی حاجت براری کیا کرے گا اور جو خود محتاج ہے وہ کسی طرح عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور اگر بطوں کی یا اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کی جائے لَا يَنْفَهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ نہ وہ کوئی شوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں یعنی کسی قسم کا رشتہ نہ جڑ سکتا ہے نہ ٹوٹتا ہے وَقَانَ الْقَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِيرًا اور کافر کی بدنصیبی یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اس کا بھی اللہ ہی ہے رب اس کا بھی اللہ ہے اسی طرح ساری ترتیب سے ذرات خاکی سے پانی بنا کر پانی سے انسان بنایا کافر کو بھی اسے بھی صحت دی زندگی دی محلت دی وجود دیا عقل دیا شعور دیا سمات و بسارت دی مال و دولت دیا صحت دی اولاد دی گھر دی یہ رب اس کا بھی وہی ہے لیکن وہ اپنے پروردگار کی مخالفت میں اڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے کان الْقَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِيرًا پوری قوت سے اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے بتوں کی پوجہ کر رہا ہے تو کافر کے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے یا اللہ کی مرضیات کے خلاف زور لگانے سے نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑتا ہے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اللَّهِ مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا آپ کا منصبِ عالی یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیں اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس نافرمانی کے آنے والے انجام سے انہیں بروقت خبردار کر دیں آپ کا منصبِ جلیلہ یہ ہے آپ نے نیکوں کو بشارت دے دی بدکاروں کو اس کے انجامِ بد کی اطلاع دے دی آپ کا فرضِ منصبی پورا ہوگا اب لوگوں پر ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ وہ کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اطاعت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا نافرمانی کر کے اپنے تعلق کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو وہ رب ہے کافروں کو بھی روزی بھی دے گا عمر بھی دے گا فرصت بھی دے گا ایک معلوم وقت تک ہوگی جب وقت ختم ہو جائے گا تو جو برائی کرے گا کفر کرے گا وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا اور جو نیکی کرے گا وہ اس کا انام پائے گا تو آپ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے جو خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں اس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں مختلف قوائل کو جمع فرمایا اعلان فرمایا کہ آجو میری بات سنو تو آپ کو صفا پر جلوہ فروز تھے صفا اور مروہ خاصی اونچی بلند پہاڑیاں تھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ درمیان بھر گیا اب وہ نشان رہ گیا صرف بیت اللہ شریف بھی ایک چھوٹی سی ٹیکری پر تھا اس کے گرد گرد بھی بڑی گہری جگہ تھی آپ نیچے جا کر دیکھیں تو جتنا چاہے زمزم گہرا ہے اتنی ہی گہری جگہ ساری تھی گردہ گردہ وہ بھی بھر گئی اب زمین برابر ہو گئی تو جب جمع ہو گئے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو وہ کہا جی آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں فرمایا میں اسی جگہ کھڑا ہوں پہاڑ پر کہ میرے سامنے پہاڑ کے دونوں رخ یہ سامنے والا رخ بھی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والا ہے تم پہاڑ کے سامنے ہو تمہارے سامنے صرف پہلا رخ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے جو رخ ہے ادھر ایک فوج آ رہی ہے اور تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تمہیں تباہ کر دے گی تو کہنے لگے اگر آپ کہیں گے آپ صادق ہیں امین ہیں ہم مان لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ اللہ کی عظمت کو مان لو اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور اللہ کی اتحاد کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے دوسری طرف دوزخ کا گڑا ہے اس میں جا گر ہو گیا اسی پر ابی اللہ نے کہا تھا کہ طببت یدا کری یا محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے اس لیے ہمیں بلایا ہے اس کا جواب اللہ کریم نے دیا طببت یدا ابی لہبی مرتب تو منصب نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دنیا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دنیا بھی ہے ہمارے سامنے یہی دنیا ہے اور اس کے بھی حقائق سے ہم واقف نہیں ہیں ہماری نظر تو اتنا ہی کام کرتی ہے کہ ہم دور سے سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اونٹ ہے پھر قریب جاتے ہیں نہیں نہیں اونٹ نہیں محل ہوگا قریب جاتے ہیں تو وہ جاڑی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی میٹھی ہے کھا لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں ہماری نظر صرف ظاہری رنگت پر تھی اس کے اثرات پر نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں جہان پر ہے اس دنیا پہ بھی جو آپ کی نظر ہے وہ ہر ذرہ جو اطاعت الہی میں ہے اس سے واقف ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے حضور آگا ہے حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی مرضیات کے مطابق ہے یہ اللہ کی پسند کے خلاف ہے پھر اس میں ساری کائنات کی رہنمائی فرمانا یہ منصب جلیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر یہ بشارت سنانا کہ جو اطاعت کرے گا اس کو یہ یہ انام ملیں گے یہ حضور کا منصب عالی ہے اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے انسیانیت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے رسول اللہ سلم کو مبوض فرما کر انسانوں کو آنے والے خطرے کی خبر دے دی بروقت جبکہ اب ان کے پاس توبہ کا اور اصلاح کا موقع ہے کہ اگر برائی کروگے تو اس کا انجام یہ ہوگا تو فرمایا اگر کوئی کفر کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَا اِلَّا مَبَشِّرْ مَنَذِيرًا آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو بشارت نے نافرمانی کرنے والوں کو جو فرد قیامت پیش آنا ہے اس کی خبر آج انہیں دے دیں انہیں خطرے سے آگاہ کر دیں قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءٍ يَتَّخِذَا عَلَبْ الٰرَبْ بِهِ سَبِيلًا اور یہ فرما دیجئے کہ لوگو دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں تنظیمیں بنتی ہیں جماعتیں بنتی ہیں پھر سیاست ہوتی ہے پھر ان کے لیے چندے جمع کیے جاتے ہیں دونوں مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم بنے جو مجھے سرمایہ دے پھر وہ مجھے ووٹ دے اور مجھے اقتدار ملے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتا کوئی معافضہ نہیں مانگتا کوئی عجرت نہیں مانگتا میں تم سے کوئی معافضہ نہیں چاہتا نہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہے کہ تم مجھے ووٹ دو اور تم میرے سال جتھا بن جاؤ میری فوج بن جاؤ مجھے اقتدار مل جائے نہ مجھے تم سے دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے میں اللہ کے احکام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں یہ میرا منصب فرضی ہے فرض منصبی ہے یہ میرا فرض منصبی ہے فرض ہے میرا اور میں پہنچا رہا ہوں اس کا معافضہ مجھے تم سے نہیں چاہیے اللہ منشاء اللہ مجھے میرا عجر اللہ کریم عطا فرمائیں گے میں ان کی طرف سے کام کر رہا ہوں تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے لوگ جماعتیں بناتے ہیں لوگ جتھے بناتے ہیں مقصد ہوتا ہے یا دولت جمع کرنا یا اقتدار اصل کرنا فرمایا مجھے نہ ضرورت اقتدار کی ہے نہ دولت کی نہ تم سے کسی چیز کے اصل کرنے کی میرا مقصد صرف یہ ہے یتخذہ علیہ ربہی سبیلہ کہ تم میں سے کوئی خوشبخت اللہ کی راہ اختیار کر لیں مجھے تم پر حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے تم سے دولت جمع کرنے کا شوق نہیں ہے اب علماء حق فرماتے ہیں کہ دین کا کام وہی ہے جو بلا معافضہ کیا جائے دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی روزی معروف طریقے سے کمائیں جس طرح دوسرے لوگ کماتے ہیں اور اپنے حقات میں دین کی خدمت کے لیے بھی وقت رکھیں کوئی بیان کر سکتا ہے بیان کیا کرے کوئی تبلیغ کر سکتا ہے تبلیغ کیا کرے کوئی لکھ سکتا ہے اچھی کتابیں لکھیں لکھ کر لوگوں تک پہنچائے جس طرح سے بھی دین پہنچایا جا سکتا ہے اپنی نارمل زندگی میں سے دوسروں کی طرح اپنا کام کاج کرے کاروبار کرے مزدوری کرے مشہقت کرے ملازمت کرے کاشتکاری کرے رزق کے جائز وسائل اختیار کرے تاکہ لوگوں کا محتاج نہ ہو اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بندہ کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ اس کو سیدھی بات نہیں بتا سکتا وہی بات کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو خواہ وہ بات غلطی ہو تو اگر دین بیان کرنے والے لوگ لوگوں کے محتاج ہوں گے تو پھر وہ اللہ کا دین بیان نہیں کر سکیں گے پھر وہ وہ باتیں کریں گے جو ان لوگوں کو پسند ہو تو انبیاء محافظے کے محتاج نہیں ہوتے نہ کسی سے محافظہ طلب کرتے ہیں کیونکہ اگر محافظے کی بات آ جائے گی تو پھر بات اللہ کی نہیں کی جا سکے گی پھر وہ بات کی جائے گی جس سے پیسے لے لیں جیسی اس کو پسند ہو تو فرما ہے انہیں فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں طلب کرتا کسی محافظے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کرو اور اس میں تمہاری بھلائی ہے میں تمہاری بھلائی تمہاری بہتری کے لیے ساری محنت کر رہا اور آپ اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جس کی کسی طاقت کسی قوت کو کوئی زوال نہیں آتا نہ جس کی ذات کو زوال ہے نہ جس کی صفات کو زوال ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جو ہر چیز پہ قادر ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے آپ اس پہ بھروسہ کیجئے وَصَبِّخ بِحَمْدِهِ اور اس کی تصویح کرتے رہا کریے اس کا نام لیتے رہا کریے اس کی پاکی بیان کرتے رہا کریے اس کی اطاعت میں ہر لما رہیے اسلام کیا ہے ہمارے یہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے دین دنیا سے الگ ہو کر کچھ نہیں رہتا دین کچھ نہیں بجتا دین ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دنیا کے ہر کام میں ایک نفس کی رائے آ جاتی ہے ایک اپنی خواہش آ جاتی ہے ایک معاشرے کا دستور آ جاتا ہے رواج آ جاتا ہے ایک لوگوں کی طرف سے اسرار ہو جاتا ہے ایسا کیا جائے ایک حکم اللہ کا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ درست اس طرح کیا جائے تو وہی اللہ کی تسبیح بن جاتی ہے حمد بن جاتی ہے عبادت بن جاتی ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا دین ہے اب اگر دنیا کے کام درمیان سے نکال دیں تو پھر باقی دین کے پاس بچا کیا کرنا پھر کیا ہے لہذا یہ ساری دنیا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ وہ دنیا کا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور اس پر اسے ثواب ملتا ہے اور یہی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ کافر دین کے نام پر جو رسومات بجالات ہیں اس سے بھی اس کی مراد ہوتی ہے کہ اس بدھ کی پوجا کروں گا تو اولاد ہوگی اس کی پوجا کروں گا تو دولت ملے گی اس کی پوجا کروں گا تو صحت ملے گی یعنی وہ دین کے نام پر جو رسومات ایجاد کرتا ہے ان کا حاصل بھی دنیا ہے تو کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا دین ہے اور اپنے بندوں کے جرائم سے وہ خود خوب آگاہ ہے وہ ان سے نبٹ لے گا آپ کا منصف جلیلہ نہیں کہ لوگوں کے گناہ شمار کرتے پھریں یا اس پر آپ دکھہ اضار کریں یہ اللہ کریم کا کام ہے وہ اپنے بندوں کے کرداز کے لمحے لمحے سے واقف ہے اسے پتہ ہے کون کیا سوچ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر چکا ہے کون کیا کرے گا یہ سب وہ جانتا ہے اس کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے آپ اس اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کا دامن تھامے ان کی رہنمائی کیجئے جو آپ کے دامن خیر کو نہ تھام سکیں وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ خود جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے وہ ایسا قادر ہے کہ انسان تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کائنات کا اس ساری اس ساری وسیع کائنات کو اس نے خود ادم سے پیدا کیا کچھ نہیں تھا اس نے اسے بنایا اور خالق ہے ہی وہ جو ادم سے پیدا کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ وجود بنا دیتا ہے اس کی قدرت کاملہ سے بن جاتا ہے لفظ خالق اسی کو زیب دیتا ہے اب ہمارے ہاتھ تو یہ رواج ہو گئے لوگوں کو خالق بننے کا شوق آگئے کوئی شیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس شیر کا خالق ہے کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کتاب کا خالق ہے بھی خالق وہ کیسے ہو گیا الفاظ اور حروف پہلے سے موجود تھے کاغذ پہلے سے موجود تھا کلم اور چاہی پہلے سے موجود تھی موجود چیزوں کو جوڑ کر اس نے یا شیر بنا دیا یا مضمون بنا دیا یا کتاب خالق کیسے ہو گیا اس کا مصنف آپ کہہ سکتے ہیں اس کا لکھنے والا کہہ سکتے ہیں شاعر اور شعر کہنے والا کہہ سکتے ہیں لیکن خالق تو تب ہوتا کہ جب کچھ نہیں تھا تو عدم سے وجود ملاتا جو جو چیزیں پہلے موجود ہیں انہیں جوڑ کر آپ ایک مشین بنا لیتے ہیں موٹر بنا لیتے ہیں کپڑا بنا لیتے ہیں آپ خالق نہیں بن جاتے یہ شان اسی کی ہے اور یہ اسی کا نام ہے اور یہ صفت اسی کو صداوار ہے وحد اللہ شریک کو وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا قادر وہ ایسا ہے کہ کن کہتا ہر چیز ایک بغیر وقت ضائع کیے فوراں پیدا ہو جائے اس کی حکمت یہ ہے کہ تخلیق کائنات میں بھی اس نے ترتیب رکھی آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے پھر ان کو الگ کیا زمین ایک نکتہ سا تیر رہا تھا پانی پر جہاں بیت اللہ شریف ہے یہی مرکز ہے زمین ایک نکتہ سا تیر رہا تھا پھر اسے پھیلا کر زمینوں میں بنا دیا پھر آسمانوں کو الگ الگ سات آسمان بنا دیئے پھر ان میں سورج چاند ستارے لگا دیئے پھر ہر موسم اور اس کے اثرات بنا دیئے تو اس نے اس ترتیب سے اس مخلوق میں اس نے ایک ترتیب رکھی ہے ورنہ وہ قادر تھا پل بھر میں بنا دیتا نہیں اس نے ترتیب رکھی ہے رشتے سے رشتہ جوڑ کر ذرے سے ذرہ جوڑ کر کترہ کترہ جوڑ کر دریا بنا دیئے ذرہ ذرہ جوڑ کر اشجار بنا دیئے زمین بنا دی آسمان بنا دیئے آسمانوں میں بھی یہی ترتیب رکھی وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو ایک ہفتے میں بنایا سمستوالالعرش پھر اس نے عرش پر تمام کائنات کا مرکز بنا دیا یہ استوالالعرش جو ہے اس پہ بہت سی بحثیں ہیں اور بعض الرزہ ذرات کا خیال ہے کہ پھر وہ عرش پر قائم ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم عرش پر جلوہ فروز ہیں کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن یہ میز خیالات ہیں یہ حقائق نہیں ہیں اللہ کریم ہر آن ہر جگہ موجود ہے اور کوئی بھی جگہ اس کے لئے ایک جگہ نہیں بن سکتی اگر اللہ کریم کرسی پر بیٹھے ہیں تو کرسی پر بیٹھنے والی ایک ایک حد تو معلوم ہو گئی تو جس کی حد معلوم ہوتی ہے وہ خود مخلوق ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہیں اللہ اس سے بالا طرح اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے سارے نظام کا مرکز عرش کو بنا دیا عرشی وہ جگہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ ہتھاتے ہیں آپ کی دعا عرش پر ہی جاتی ہے آپ کی عرضویں خواہشیں عرش تک ہی جاتی ہیں عرشی وہ جگہ ہے جہاں ان تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کائنات کے نظام کے فیصلے ہوتے ہیں فرشتوں کو احکام ملتے ہیں چلتے ہیں تو آپ آج کی زمان میں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا سیکریٹریٹ اس کو چلانے کا دفتر عرش عظیم ہے تو فرمایا اتنی وسیق کائنات بنا کر پھر اس کا ایک مرکز بنا دیا الرخمان فسعلبہی خبیرہ وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے بہت بڑا انسانی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں جہاں تک وہ رحم فرماتا ہے دنیا کے لئے وہ رحمان ہے رحمان کے لفظ میں وسط تو بہت ہے لیکن یہ صفت دائمی نہیں ہوتی یہ فعلان کے وزن پر ہے جیسے اتشان بہت سخت پیاسا لیکن جب اسے پانی مل جائے تو پیاس نہیں رہتی اسی وزن پر ہے غزبان بہت غصے میں لیکن آدمی ساری عمر غصے میں نہیں رہتا ایک وقت تک ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا تو رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو اس قائنات میں جلوہ افروز اس کے حواس اس کی رحمت کے معتاج ہیں اس کی اولاد اس کی صحت دولت دنیا گھر بار جو کچھ اس کے پاس ہے یہ سب اس کی رحمت ہے لیکن یہ رحمان نیت کے صدقے ہے جب جس دنیا کا وقت ختم ہوگا تو آگے مظر ہوگا رحمیت جیسے بسم اللہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان بھی ہے رحم بھی الرحم الرحم اللہ دنیا دنیا کے لیے وہ رحمان ہے لیکن آخرت کے لیے وہ رحم تو یہاں اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے جس میں کافروں کو یہ غلطی لگ رہی ہے کہ ہم اپنے کی یہ کرتے پر اپنے آپ کو پال رہے نہیں وہ ہی پال اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے جیسے حکیم دانا اب دانائی کوئی وقتی صفت نہیں ہے یا حکمت کوئی وقتی صفت نہیں ہے علیم جاننے والا تو یہ دائمی صفت ہے اسی طرح رحیم دائمی وصف ہے رحمان اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہے یہاں کافر بھی پل رہا ہے مومن بھی پل رہا ہے یہاں ہر ایک پر اس کی رحمانیت ہے بلکہ یہ تو الرخمان وہ بہت بڑا رحم کرنے والا اس کی شان فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرَ جاننے والوں سے پوچھو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ نے جن کو دینی علوم عطا کیے ذرا ان سے پوچھو کہ اس کی شان کیا ہے اور وہ رحمان کیسا ہے اس کی عظمت کیا ہے یہ فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرَ جاننے والوں سے اس کے بارے پوچھو وَسْعَلْ رَاسْتَ 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 یا نماز سے تو ایک سجدہ کر لیجئے گا یہ سجد تلاوت ہے سجد اور وہ ایسا کریم ہے تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجَاهِ وَجَعَلَ فِي يَاسِرَاجًا وَكَمْرًا مُنِیرًا وہ ایسا قاتر ہے کہ اس منہ آسمانوں میں جو ستارے بنائے ان کے ان میں بھی اثرات رکھے اور ان کے چلنے کی راہیں اور منازل مقرر کر دیئے اور پھر سورج کو روشنی کا منبہ بنایا اور چاند کو بنا دیا جو روشنیاں ماتتا ہے یہ بڑا عجیب نظام ہے جسے نظام شمسی کہا جاتا ہے پھر اس پر علم نجوم کا مدار ہے علم نجوم سے مراد ستاروں کا علم ہے تو ستاروں کی چال اور ستاروں کے مقام اور ستارے نے کہاں سے حرکت کر کے کہاں جانا ہے کہاں سے کہاں جانا ہے اس سارے کا بھی اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی سے چیزیں اگتی بھی ہیں پلتی بڑتی بھی ہیں پھل پکتے ہیں بخارات بنتے ہیں بادل بنتے ہیں بارشیں برستی ہیں چاند کی روشنی جو ان پھل پکتے ہیں ان میں مٹھاس بھر دیتی ہے چاند کی روشنی سے سمندر میں لہریں مد و جدر پیدا ہوتا ہے جس سے مخلوق پلتی ہے اور جب سمندر کا پانی تھاٹھیں مارتا ہے تو جس میں اکسیجن کم ہو جاتی ہے اوپر آ جاتا ہے تازہ اکسیجن والا پانی نیچے چلے جاتا ہے جو ابھی حیات کو کام آتا ہے تو یہ چیزیں اس نے انچال اسی میں علم نجوم بھی ہے اور نجوم والے بھی وہی ستاروں کی چار اور ان کے اثرات دیکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر اس پر یقین کیا جائے کہ یہ حتمی ہے تو یہ کفر ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اندازہ ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو پھر اس میں کوئی برائی ہے یقینی بات اللہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ کی کتاب کی ہے تو اس نے جس طرح انسان میں چیزیں رکھ دیں آپ اس کے خون کی حرکت میں اثرات رکھ دیئے ایک حکیم آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے فلان چیز کھائی تھی آپ کو فلان جگہ ٹھنڈ لگی تھی آپ کو فلان جگہ چوٹ لگی تھی بہت بازو میں یہ سارا کچھ کہاں لکھا ہوا ہے دورانِ خون کی حرکات سے جو بندہ واقف ہے ان حرکات کی آگے خصوصیات کیا ہیں ان سے واقف ہے اسی کو ہم حکیم کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں وجود ہمارا ہے ہم سارا دن ہاتھ تھام کے بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں تو کپتہ نہیں چلتا کیا ہوا وہ ذرا سا ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے فلان چیز کھائی اس سے آپ کو فلان تکلیف ہو گئی اب اس کا کیا کیا جائے فلان چیز کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ان چیزوں میں اثرات کس نے رکھے رب العالمین نے اس نوز کی رفتار میں زہر و بم کس نے رکھ دیا رب العالمین نے اسی طرح اس نے آسمان میں بھی ستارے بنا دیئے اب ان ستاروں کے راستے متین کر دیئے کوئی ستارہ قیامت تک کبھی اپنے راستے سے ہٹ کر نہیں جائے گا کبھی اپنے وقت سے پہلے نہیں جائے گا کبھی اپنے وقت کے بعد نہیں جائے گا سارے اوقات ہر چیز اس پہ کار بند ہے اور چل رہی ہے اس کے کارخانے قدرت کو دیکھو اگر وہ چاہتا تو انسان بھی صرف اس کی اطاعت کرتا اور کچھ نہ کرتا فرشتے کی طرح رہتا انسان کو اس نے اختیار دیا ہے اور اس نے یہ چاہا ہے کہ ساری کائنات ساری مخلوق میرے حکم کی پابند ہیں ایک ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے جو اپنی مرضی سے مجھ پر فدا ہو اپنے فیصلے سے میری اطاعت کریں یہ بہت بڑا مقام تھا جو اس نے انسان کو دیا ساری کائنات میں یہ رتبہ صرف اسی لئے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کو پیچاننے کی معرفتِ الہی کی استعداد ہے اب اتنی قیمتی دولت کو ضائع کر کے جب وہ گمراہ ہوتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے تبارک اللذی جعال فی السمائے بروجم وجعال فی آسراجم و کمرم منیرہ اس نے آسمان میں ستا یہی بڑا لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ صوفی کہتے ہیں کہ جی کتب ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں غوث ہوتا ہے فلان ہوتا ہے فلان ہوتا ہے اور ان سے نظام وابستا ہے میرے بھائی جس طرح آسمانوں نے اس نے ستارگان کا نظام بنا دیا ہے اب علم نجوم والے اس سے اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ فلان فلان ستارہ فلان منزل میں فلان فلان میں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اسی طرح بنی آدم میں بھی اس نے اپنی مخلوق میں اپنے بندے منتخب کر دیئے ہیں جس طرح سورج کے وجود کے ساتھ روشنی ہے اور سورج کو کیا پتہ اس کی روشنی سے زمین پر کیا کیا ہوتا ہے چاند کی روشنی سے کتنی چیزیں متعلق ہیں لیکن چاند کو اس سے کیا کہ کیا کیا زمین پر وقوع ہو رہا ہے ستاروں کی رفتار سے کتنی چیزیں محلق ہیں لیکن ستاروں کو تو کوئی خبر نہیں اسی طرح جو ابدال اکتاب یا غوث ہوتا ہے یہ انسانوں میں اللہ کے مقرر کردہ وہ ستارے ہوتے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو خود غوث یا کتب ہے اسے خود بھی علم ہو یہ ضروری نہیں ہے دوسروں کے لیے اسے معبود بلان لینا کب ضروری ہے جب خود اسے علم ہونا ضروری نہیں بعض اوقات بعض کو علم ہوتا بھی ہے اللہ کریم بتا بھی دیتے ہیں اکثریت کو مرنے کے بعد جا کر پتا چلتا ہے کہ میرے پاس منصب بھی تھا چونکہ وہ کائنات کے نظام ان چیزوں سے قدرتی طور پر وابستا ہے جیسے سورج کی روشنی اور سورج کو کیا پتا ہے کہ زمین پر میرے کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس نے تو اپنا اللہ کی اطاعت کرنی اپنی روٹین پر چلنا ہے اسی طرح یہ حضرات بھی اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں ان وجودوں کے ساتھ اللہ کریم برکات متعلق کر دیتا ہے اور ایک ایک وجود کی برکات سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور مستفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی اللہ کے مقرب بندے کی برکات پہنچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے برکات کی دلیل یہ ہے روزی زیادہ مل جانا یا اولاد مل جانا یہ برکات کی دلیل نہیں ہے روزی نافرمانوں کے پاس بھی ہے حکومت فیرون کے پاس بھی تھی شداد کے پاس بھی تھی سونا چاندی ان کے پاس بھی بہت تھا لاؤ لشکر افواج ان کے پاس بھی بڑے تھے یہ ضروری دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانے سے ہے کسی بزرگ کی برکت یہ ہے کہ اس کے طفیل آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے اس کی رہنمائی میں آپ کی زندگی جو ہے صدر جائے اصلاح ہو جائے بہتری کی طرف چل پڑے اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگا دیا رات آ جاتی ہے چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور یہ ایسی روٹین اس نے بنائی کہ ہر دن کا اپنا وہ ہے سائز ہے کتنے گھنٹے کتنے امنٹ کتنے سیکنڈ دن رہے گا دوسرا دن اس کے برابر نہیں ہے یا زیادہ ہوگا یا کام ہوگا ہر رات کا اپنا ایک میار ہے کہ اتنے گھنٹے اتنے امنٹ اتنے سیکنڈ رات رہے گی دوسری رات اس کے برابر نہیں آتی ہر دن الگ ہے ہر رات الگ ہے اور ہر دن ہر رات اپنی اپنی باری پہ باقائدگی سے آ رہا ہے کوئی اس میں آگا پیچھا کوئی اس میں غلطی کوئی اس میں کمی بیش ہی نہیں ہوتی تو فرمایا اگر اسی نظام کو دیکھ لیں یا لکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ شب و روز کا نظامی کافی ہے کہ وہ کیسا قادر ہے کہ ہر لمحہ اس کے دست قدرت کا حصیر ہے جس لمحہ کو چاہے وہ دن بنا دے جس لمحہ کو چاہے رات بنا دے جو فرصت اس نے اب سال کی جتنی راتیں ہیں کوئی ایک رات دوسری کے مشابہ نہیں ہوتی کچھ سیکنڈ بڑی ہوگی چاند سیکنڈ چھوٹی ہوگی کبھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں دن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتی ہے اس قادر مطلق نے انہیں اس کا پابند کر دیا یعنی ہر ہر لمحہ پر اس کا دست قدرت ہے ہر ہر لمحہ اس کا بنایا ہوا چلایا ہوا چل رہا ہے کتنی باقائدگی سے چل رہا ہے تو جو لو اللہ کی عظمت جاننا چاہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیں ان کے لئے تو یہ شب و روز کا آنا جانا ہی کافی ہے پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں لمن آر ارادن یزکرا و اراد شکورا کہ بعض لوگ اللہ کی رضا کے لئے وضائف پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں روزانہ کی مقرر کر لیتے ہیں تو اگر دن کو رہ جائے تو رات کو کر لو روزانہ رات کو کرتے تھے کسی دن بیماری یا کمزوری یا کسی آدسے کی وجہ سے رہ جائے تو دن کو کر لو تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں آگے پیچھے جا رہے ہیں اسی طرح اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو جیسے وقت ملے پھر ادا کر لو قضا کر لو تو جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے اور اللہ کی عظمت کو جاننا چاہے وہ اگر شب و روز کے اس نظام کی باریکیوں کو دیکھ لے تو اسے سمجھ آجائے کہ اللہ کتنا عظیم ہے اس کی شان کتنی بلند ہے اور وہ اس کا شکر گزار ہو جائے پھر جو اللہ کی عظمت کی دلیل سمجھ لیتے ہیں چاند ستاروں سے کائنات سے مخلوق سے خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں کسی کاریگری کو دیکھ کر کاریگر کا اندازہ ہوتا ہے تصویر دیکھ کر مصبر کا اندازہ ہو جاتا ہے ہمارت دیکھ کر بنانے والوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کاریگر تھے تو اتنی بڑی کائنات اور اس میں سورج چاند ستارے انسان کی تخلیق اور یہ شب و روز اتنی بڑی کارگاہ آجات کو دیکھ کر تمہیں بنانے والی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا کیسی عجیب بات ہے اور جنہیں ہو جاتا ہے وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں عباد الرقمان وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اس بہت بڑے رحم کرنے والے کے بندے بن جاتے ہیں بندہ بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی کامل اطاعت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی نہیں کرتے ان کے کچھ اوصاف گنائے ہیں اللہ کریم نے کہ جو میرے بندے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ زمین پر متکبرانہ انداز میں نہیں چلتے اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے نہیں چلتے نیائے دیم انداز میں اور عظمت الہی کو سامنے رکھ کے چلتے اکڑ کر نہیں چلتے اپنی شان و شوقت اور شوشان دکھانے کے لیے نہیں چلتے ان کے چلنے کے انداز میں بھی ایک عدب ہوتا ہے ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ان کے چلنے کے انداز سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے وَإِذَا خَاتَبَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب لوگ جاہل لوگ جو اللہ کی عظمت سے نعاشنا ہیں ان سے اکھڑی اکھڑی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس میں علجتے نہیں اگر کوئی جاہلانہ طور پر شروع کر دیتے ہیں جھگڑا یا مناظرہ تو وہ اس سے علجتے نہیں چونکہ انہیں اپنا آپ منوانہ نہیں ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی عظمت سے دور جا رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ کیسا جھگڑا تو وہ قَالُوا سَلَامًا وہ انہیں کہتے ہیں یار اللہ تجھے بھی سلامتی دے اسے بھی دعا دے کے اس سے جان چھڑا لیتے ہیں کسی جھگڑے میں اپنی آنا میں نہیں علجتے میں بڑا عالم ہوں میں بڑا جاننے وال نہیں ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں جو اعتراض کے لیے علجتے ہیں اسے بھی دعا دے کے رخصت کر دیتے ہیں اللہ تمہیں بھی ہدایت دے بھئی میں تمہارے ساتھ جھگڑا یا بونی کرنا چاہتا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِعَامًا تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں نہیں جاتی قیام و سجود سے مزین ہوتی جنہیں عظمتِ الٰہی کا اندازہ ہو جاتا ہے پھر جب وہ دنیا سے الگ ہوتے ہیں کاروبارِ حیات سے الگ ہوتے ہیں محنت مزدوری سے الگ ہوتے ہیں راتوں کو اپنے گھر میں اپنے کمرے اپنی کٹیا میں آرام کرنے جاتے ہیں تو ان کا آرام بھی یہ ہے کہ وہاں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں قیام و سجود میں ہوتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں اور انسان بہت سے کام جب تنہائی میں تاریکی میں ایک کمرے میں الگ ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا وہاں کر سکتا اپنے وہاں بھی نافرمانی نہیں کرتے اکیلے میں بھی جو کام کرتے ہیں وہ اطاعتِ الٰہی ہوتا ہے اور اطاعتِ الٰہی کے آمو سجود ہے وہ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑے نیک اور پرساؤں ہوں اور جب تنہائی میں جائیں تو جو جی چاہے کریں ایسے نہیں ہوتے وہ تنہائی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتے ہیں تنہائی میں بھی وہ بھی ان کا قیام و سجود ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّا نَصْرِفْ أَنَّا وَذَابَ جَهَنَّمَ وہ اطاعت کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں پھر عظمت الہی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے انسان مخلوق ہے اب جس بارگاہ میں اس کی عبادت جاتی ہے بعض اوقات ہماری عبادتیں بھی گناہ بن جاتی ہم عبادت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اللہ سے بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پھر مخاطب ہو جاتے ہیں ایاکن عبودو اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں ایاکن استعین اور تجھ ہی سے ہر طرح کی مدد چاہتے ہیں اب ہم باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں وعدہ یہ کرتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو لوگوں کے پہن پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو ناجائز ذریعے سے کاروبار کرنا لگ جاتے ہیں دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں کم تولتے ہیں یا حمیزش والی چیزیں بیچتے ہیں مزدوری پہ جاتے ہیں تو ڈنڈی وقت میں ڈنڈی مار جاتے ہیں یا صحیح کام نہیں کرتے تو ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کسی عدالت میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو جو کہہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پورے خلوص سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کسی طرف دیان جاتا ہے بالکل نہیں جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ گناہ کر کے بندہ دلیر ہوتا ہے عبادت کر کے وہ ڈرتے ہیں کہ میری عبادت پتہ نہیں اس بارگاہ کے لائق ہے کے نہیں جسے میں عبادت سمجھ رہا ہوں نیکی سمجھ رہا ہوں جب اس کی بارگاہ میں جائے گی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے دو ذکھیں بچا دیں میں کمزور ہوں میں بے بس انسان ہوں جو مجھ سے ہو سکا میں کر رہا ہوں لیکن یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے تو مجھ پر اتنی مہربانی فرما کہ مجھے دو ذکھ کے عذابوں سے بچا انہا عذابہا کان غرامہ اس کا عذاب بہت دکھ دینے والا ہے بہت تکلیف دینے والا ہے انہا سات مستقرم و مقامہ وہ بہت بری جگہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور اللہ مجھے اس کے عذابوں سے محفوظ رکھیں یعنی اہل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کے قیام و سجود میں مصروف رہتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا قرآن پڑھتے ہیں اس کی اطاعت میں حرلم پھر ڈرتے ہیں کہ یار پتنی یہ میری نیکی اس بارگاہ میں جرم نہ شمار ذرا آپ کسی آقم کو کسی افسر کو آواز دے کر دیکھیں بلا کر دیکھیں ہو جاج صاحب میری بات سنیں کب یہ ایسا کہتے ہیں جیل چلے جائیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو آپ بے تکلف ہو کر پھر کتنے بھی خلوص سے ہم عبادت کریں اس کی شان بہت بولاند ہے اس کی بارگاہ میں اس کا کہت تو فرمایا میرے بندے نیکی کرتے ہیں اور پھر مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے جہنم کے عذابوں سے پناہ جاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بری جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا قَانَوَ وَقَانَوَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا میرے بندے حلال کم آ کر لاتے ہیں جائز وسائل سے روز ہی جمع کرتے ہیں جب ان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اسے ضائع نہیں کرتے ہیں لَمْ يُسْرَفُوا اسے پھر ضرورت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق خرج کرتے ہیں اسے ضائع نہیں کرتے محض اپنی شورت کے لالچ میں یا محض اپنی بڑائی کے دکھاوے کے لیے یا محض فضولیات میں نہیں اڑاتے بلکہ اسے فضول خرج نہیں کرتے اور نہیں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کنجوس ہو جائیں اور روکھی سوکھی کھاتے رہیں بچے بھوکے مرتے رہیں اور وہ دولت جمع کرگویسا بھی نہیں ہوتا قَانَوَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ان کا نظام اس کے درمیان درمیان بڑا مزدار اور مضبوط ہوتا ہے آج کل ہر بندہ پریشان ہے کم آمدنی والا بھی زیادہ آمدنی والا بھی جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ پریشان ہے اور جس کے پاس دولت کے ساتھ اقتدار بھی ہے اس کی پریشانیوں کی تو کوئی حد دی نہیں یہ کیوں ہے جس کے پاس اختیارات آتے ہیں وہ اپنے اختیار سے بڑھ کر ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوتا ہے جس کے پاس دولت آتی ہے اس کے پاس اگر لاکھوں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں نظر ایسا ہوں کہ میرے پاس کروڑوں ہیں اور جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری نماش ایسا ہے لوگ سمجھے اس کے پاس اور بھئی لوگ سمجھ کر کیا کریں گے تم یہ فضول مشکت کر کے خود کو پریشانی میں ڈال رہے ہو جتنی حصیت ہے اتنا خرچ کرو جائز طریقے سے حلال طریقے سے کماؤ جائز کاموں میں خرچ کرو اور اپنی حصیت کے مطابق خرچ کرو تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ایک نصاب بنا دیا حیات کا اسلام نے کہ دولت کماؤ چھینوں نہیں حلال جائز ذرائع سے کماؤ چھینوں نہیں پھر جب خرچ کرتے ہو تو مرضیات باری کے مطابق خرچ کرو اور اپنی حد کے اندر خرچ کرو روپیہ کمایا تو قندرہ آنے خرج کر دو ایک تو بچنے دو اگر روپیہ کمایا خرج دو کروگے تو پریشانی بڑھے گی کرزیں بڑھیں گے مصیبتیں بڑھیں گے اور آج کے ہماری مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ جس کے پاس پانچ ہزار تنخواں ہیں اس کے اخراجات دس ہزار پڑوسی کو اگر اس کی آمدنی ایک لاکھ روپیہ ماوار ہے تو ہمارے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیبیوں سے ہمارا لباس اچھا ہو بھئی ان کی آمدن ایک لاکھ ہے تمہاری دس ہزار ہے تم اپنے دس ہزار میں گزارہ کرو تمہارا کون سا وہ ان سے مقابلہ ہے کون سا میدانِ حشر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ لباس کس کا اچھا تھا اللہ کی اطاعت کرو اپنی کناعت کرو جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہو لیکن ہم لوگوں کو دکھانے اور لوگ ہے کہ کسی کو مان کے ہی نہیں دیتے ہر بندر سمجھتے ہیں کہ میری کرو فرد جو ہے اس سے لوگ مرغوب ہو جائیں گے اور لوگ وزیراعظم کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں نہیں مانتے لوگ حکومتوں کو نہیں مانتے مجھے اور آپ کو کیا مانیں گے تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے فرمایا میرے بندے اس دکھ میں نہیں پڑتے جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں کانہ بین ازالے کا قوامہ فضول خرچی اور کنجوسی کے درمیان بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں جو مضبوط ہوتا ہے جس پر پریشانی نہیں ہوتی اگلی صفت ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرتے جس سے امید وابستہ کی جائے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے آپ کو کسی سے امید ہو اور آپ اس کی مخالفت کریں تو پھر تو آپ کی امید دم توڑ جائے لہذا وہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں اور اسی کی اطاعت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ اس کی منشاہ کے مطابق کرتے ہیں اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس کے دی ہوئے ذابطوں کے مطابق کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں اس کی پرستش نہیں کرتے اور ناروا کسی کو قتل نہیں کرتے ہاں اللہ کسی کے قتل کا حکم دے وہ الگ بات ہے چونکہ جان وہی لے سکتا ہے جس نے جان دی ہے جو زندگی دے نہیں سکتا وہ زندگی لے بھی نہیں سکتا دو حق ہر بندے کو ہیں وہ مومن ہے یا کافر عقیدہ اپنی مرضی سے رکھے لا اقراحہ فی الدین زبردستی آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے وہ نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے آپ خوبصورت طریقے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کر چاہا نہ کرے اپنے کفر پر رہے اس سے زندہ رہنے کا حق ہے انسانی حقوق جتنے ہیں وہ سارے اس کے جان مال کو تحفظ ہوگا اس کے بچوں کی تعلیم کا ہوگا اس کے روزگار کا ہوگا کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا اور کسی کو کوئی انسان قتل کرنے کا مجاز نہیں ہے فرمایا میرے بندے ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بے جانے بوجھے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو لوگ یہ خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پھٹ جانا ہے اور کتنے لوگ اس سے بچے مریں گے عورتیں مریں گے مرد مریں گے مسجد میں بھی پھٹ رہے ہیں اور عبادت گاہوں میں بھی پھٹ رہے ہیں مسلمانوں کی مساجد میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں بھی بم گرا رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں یہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے بندے نہیں ہیں یہ مجھ سے بگڑے ہوئے ہیں یہ شیطان کے بندے بن گئے ہیں چونکہ میرے بندے کسی کو ناروا قتل نہیں کرتے جو کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے یعنی قتل کرنا حرام ہے سخت ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں اللہ بالحق ہاں حق کے ساتھ عدل کے ساتھ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ عدل کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ کون قتل کرنے کے مستحق ہے اسے فانسی دی جائے یا قتل کیا جائے یہ عدلیہ کا اور حکومت کا اور معاشرے میں نظام قائم رکھنے کا جو بنتا ہے اسی حکومت کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے ہر فرد میں اور آپ اٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر کسی کو قتل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم عدالت میں گواہی دے سکتے ہیں ہم اس قاتل کو پکڑ کر قتل نہیں اگر ہم قاتل کو قتل کریں گے تو ہم قاتل ہو جائیں گے اسی قاتل کو عدالت سزا دے گی اور وہ فانسی چل جائے گا عدالت کو کوئی قاتل نہیں کہے گا چونکہ یہ حق سے اللہ نے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے تو جس نے جان دی ہے وہ جان لے سکتا ہے ہر کوئی میں اور آپ بندوقیں اٹھا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں تو یہ حرام ہے اس کا کوئی جواز نہیں اور اس کی پرسش ہوگی اور اتنی بڑی پرسش ہوگی کہ جس نے کسی ایک بے گناہ کو قتل گیا گویا اس نے سارے انسانیت کو قتل کیا ہر فرد انسانیت کا جز ہے تو جس نے جز کو قتل کیا اسے قل کا قاتل سمجھ کر اس سے محصبہ کیا جائے گا وَلَا يَزْدُونَ اور میرے بندے برہی نہیں کرتے جائز اور حلال وسائل اختیار کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں بدکاری نہیں کرتے جو ناجائز قتل کرے گا یا برہی کرے گا یا اللہ کی اطاعت چھوڑ دایا دے گا وہ بہت سخت گناہ میں مبتلا ہو گیا اس نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر لیا انسان میں دو قوتیں جو ہیں یہ بہت غالب ہوتی ہیں اس پر قوتِ غزبیہ اور قوتِ شہوانیہ قوتِ غزبیہ میں آ کر بھڑک کر دوسروں کو قتل بھی کر دیتا ہے یا قوتِ شہوانیہ لالچ ہوتا ہے کچھ چیزیں حاصل کرنے کا شہوت کا اس میں مبتلا ہو کر بدکاری بھی کرتا ہے یا اس میں مبتلا ہو کر دولت لے کر پیسے لے کر قتل کر دیتا ہے یہ اتنے خودکش بمبار ہیں یہ لاکھوں روپے لے کر رکھ لیتے ہیں یہ پیشلوں کے کام آئیں گے اور میں تو سیدھا جنت میں جا رہا ہوں بھی اللہ کے بندوں کو بے گناہ قتل کر کے جنت جانے کا کونسا راستہ ہے اللہ تو اسے حرام قرار دے رہا ہے یہ تو جہنم کا راستہ ہے جنت کا تو نہیں ہے تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں انہیں ان قوتوں پر اپنا اختیار مل جاتے ہیں اللہ کریم انہیں یہ طاقت دیتے ہیں تو ان سے مغلوب ہو کر کام نہیں کرتے بلکہ کام اللہ کی اطاعت میں کرتے ہیں اور اپنی انسانی ان قوتوں کو قوت غزبیہ اور شہوانیہ کو مغلوب رکھتے ہیں اپنے اس میں غزب میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتے یا لالچ میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتے یا لالچ میں آ کر برائی یا بدکاری نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ ان کا کردار اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پا کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی